ناغور میں سمپتی کے لیے بیٹے بہو نے بزرگ ماتا پتا کو اتنا پرطاڑت کیا کہ دیوار پر سوسائیڈ نوٹ چپکا کر دمپتی نے آتما ہتیا کر لی مرتک بزرگ نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا تین بار تو بیٹے راج اندر نے ہمیں پیٹا دو بار سنیل نے پیٹا کہتے ہیں چپ بیٹھے رہو آپ دونوں کو رات میں مار دیں گے بیٹا ماں کو بولتا تھا کٹورہ لو اور بھیک مانگ کر کھاؤ آپ کو کھانا نہیں دوں گا اگر کسی کو بولا تو مار دوں گا مرنے سے پہلے بزرگ نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ان کے بیٹے اور ان کی پتنیاں ہمیں مار ڈالیں گے بخشنگیں نہیں سوسائیڈ نوٹ میں یہ باتیں ستر ورشیہ حجی رام بشنوئی نے لکھی ہیں حجی رام نے 68 ورشیہ پتنی چاولی دیوی کے ساتھ گھر میں بنے پانی کے ٹین یعنی خود میں کود کر آتما ہتیا کر لی کرنی کولنی نواسی حجی رام اور ان کی پتنی چاولی کی لاش گروہوار کو پولیس نے برامت کی مہیلا چاولی دیوی کا پوست ماتم کے بعد انتیم سنسکار کر دیا گیا مردک حجاری رام وشنوئی پوست ماتم ان کا بھی ہوا ہے آروپ ہے کہ تین پلوٹ کے لیے بیٹے بہو اور عشتدار بزرگ دمپتی کو ٹورچر اور پریشان کر رہے تھے دھوکہ اور جھگڑا کر تینوں پلوٹ اپنے نام کروا لیے بیٹیوں میں منجو سنیر تھا اور ان کے بیٹے راجیندر نے آر جے سات جی بی سکس ون سیون سری گاڑی مجھے پیٹ کر اپنے نام کروا لی پھر بیج دی یہ بھی سوسائیڈ نوٹ میں لکھا گیا مردک بزرگ دمپتی کا ایک بیٹا فوجی ہے جبکہ دوسرا احمد آباد میں بزنس کرتا ہے دو بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی تھی مردک دمپتی نے سوسائیڈ نوٹ میں دونوں بیٹے راجیند اور ان کی پتنی روشنی دوسرا بیٹا سنیل اور اس کی پتنی انیتا بیٹی منجو اور سنیتا سب کے خلاف تین پلوٹ گاڑی اور زمین کے لیے روزانہ پریشان کر دھمکی دینے کا آروپ لگایا لیکن جب تک آروپوں کی جانچ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی دمپتی نے سوسائیڈ کر لی بتائے جارہا ہے کہ دمپتی کے پاس کوئی نہیں رہتا تھا معاملے میں ایفیسل ٹیم نے سب وجھ اٹھا ہے پولیس نے پریجنوں کے آنے کے بعد دونوں شبوں کو باہر نکلوا کر جیلن اسپتال موچری میں بھیجا برطا کی جیب سے گھر کی شعبی ملی گھر کو کھول کر پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے سی سی ٹی وی کیمرے سے جڑی ڈی وی آر کو بھی پولیس کنگال رہی ہے جانکاری کے مطابق معاملے میں ساتھ تاریخ کو دمپتی کے پتر سنیل نے ناغور ایس پی اور پرشاسن کو گیاپن دیا تھا جس میں ماتا پتہ دوارہ آتمہتیا کے معاملوں میں بچوں کو فسانے کی بات کہی تھی پولیس اسے دو دن پورف کا آتمہتیا کا معاملہ بتا رہی ہے اپنی بات میں اسی مدد پر چرچہ کریں گے کہ آخر کیوں بزرگ اپنے ہی گھر میں پرتارنا کا شکار ہو رہے ہیں سمپتی کے لئے بڑھاپے میں بزرگوں کے ساتھ مار پیٹ، مانسک پرتارنا، ٹورچر کیوں ہو رہا ہے بزرگوں میں اسرکشہ کی اتنی زیادہ بھاونہ کیوں پیدا ہو رہی ہے ساتھ ہی بزرگوں کی سرکشہ کے لئے قانونی پرابدھان کیا ہے سممددوں پر آج بات ہوگی ناغور سہر میں کل دل دیل آنے والا بات کے سامنے آیا ایک 68 ورسیہ مہیلا شاملی نے اور 67 ورسیہ فرد جو ہے ہزاری رام بشنوی نے گھر کے ہی کانکے میں پھوٹ کر آتمہتیا کر لی اور آتمہتیا سے پہلے انہوں نے اپنے پریوار کے سبی سدشیوں پہ عارف لگاتے ہوئے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا اس سوسائیڈ نوٹ کو گھر کی دیوار پر سپکا کے اور پانی کے کانکے میں پھوٹ کر آتمہتیا کر لی انہوں نے جو کارن بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ ان سے مانتک پتھارنا کرتے تھے اور پاریواری جو زمین زیادہ تھی اس کی کمائی ہوئی اس کو لے کے حصے کو لے کے بار بار ان کو ٹوٹر کیا جارہا تھا ان کے ساتھ مارک پٹھائی کی تھی بیٹوں نے اور بیٹوں کی بہوہوں نے پوتوں نے بھی یہ سب چیز لے کے انہوں نے آخر میں جو قدم اٹھایا وہ آتمہتیا کا وہ دینڈیا ہے آخر ایسا جو ایک بزرگ پریوار کے ساتھ جو ہوا ہے دونوں دمپتیوں کے ساتھ انہوں نے آتمہتیا کا قدم اٹھایا ہے موقع پہ پولیس پہنچی تو پولیس نے جب یہ سوسنا ملی وہ ملی تھی اس کے بچے کے دوارہ جو سنیل نے پہن کیا تھا اور پولیس کو سوسنا دی تھی ان کے پڑوسیوں نے کہ گھر میں دو دنوں سے کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے اسی کو لے کے پولیس موقع پہ پہنچی تو دیکھا کہ اندر جو خود بین کرنے کے بعد میں ان دونوں کے سو پانی کے ٹانکے میں ملے اور سو پانی کے ٹانکے سے ان سو کو نکالا گیا پوسٹ پٹنگلی بھیجا گیا اس کے بعد میں پریوار کے جو لوگ باہر رہتے تھے ان کو یہاں بلائے گیا اور پوسٹرمنٹ کروا کے ان کو لیکن پولیس کے لیے سب سے بڑی جو تنسا کی ویسے یہ ہے کہ آخر جانچ کس موڑ پہ جائے گی اور پولیس اس میں کونسا قدم اٹھائے گی کیونکہ پریوار کے سب ہی صدیشی اس کے اندر سوسائیڈ نوٹ میں جو لکھے گئے ہیں نام ان پہ پولیس کی جو ہے نگائے بنی ہوئی ہے آخر ایسا کیوں کرنا پڑا کی ایک ورد دمپتی کو اپنے ہی پریوار سے پڑھر ہو کے اور گھر کے ٹانکے میں ہی آخر ایسا کیا کرنے کے لیے مضبور ہونا پڑا یہ پولیس کے لیے جانچ کا ویسے ہے آخر کس نتیجے پر پہنچے گی پولیس کی جانچ یہ ہے تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا ڈی ٹی وی کے لیے رادستان سے حریصہ چارے کی ریپورٹ اب اس سوسائیڈ نوٹ میں کیا کچھ لکھا تھا وہ بھی ذرا آپ کو گرافکس کے ذریعے پڑھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس وشے پر آج چرچہ شروعات کریں گے دیکھئے بزرگ نے سوسائیڈ نوٹ میں کیا لکھا وہ آپ کو پڑھوا رہے ہیں سب کا نام کا اس نے ذکر کیا ہجاری رام سے دھوکہ اور جھگڑا کر تین پلوٹ اپنے نام کروا لیے بیٹیاں گاڑی نام کروا لی پکراج مالی سے پلوٹ خریدا تھا کرنے کالنے کا ایک مکان سنیر اور اس کی پتنی آنیتہ کہ اپنے نام کروا لیا روز فون پر گالیاں دیتے تھے بیٹا سنیل پندرہ بیس لوگوں کی بہکاوے میں ہیں وہ اسے سکھاتے ہیں ان کو پریشان کرو یہ مر جائیں گے دوزار دو سے ہی ان کے پیچھے پڑے ہیں اور تمام عاروپ ماتا پتانے لگائیں ہجاری رام کو پریشان کرنے والے آدمیوں کے نام بیٹا راجیندر بہو روشنی بیٹا سنیل بہو آنیتہ پوتا پرناو بیٹیاں منجو اور سنیتہ کا خاص طور پر ذکرے اس کے علاوہ بھی خوش ناموں کا ذکر کیا گیا دھوکہ اور جھگڑا کرتین پلوٹ نام کروانے گاڑی اپنے نام کروانے اور اسی طرح سے تمام لالچ کے لیے بزرگ ماتا پتا کے ساتھ اس طرح کا امانویے ویبھار کرنے کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی جھڑ رہے ہیں روی سینی جھڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ ایڈوکیٹ ہیں راجستان ہائی کورٹ میں سواگت ہے سر آپ کا ڈاکٹر شپ رامات روجی جھڑ رہی ہیں ورش پترکار ہیں آپ سواگت میں آپ کا بھی اور سومو آنند ہمارے ساموز آتا جائپور سے اس وقت تمہارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں سب سے پہلے سومو یہ بہدی امانویے ویبھار ماتا پتا کے ساتھ کرنے کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے کیا کچھ سامنے آیا ہے پولیس کی کاروائی میں اس پورے معاملے کو ذرا پتائیے دیکھیں راہل میں اس وقت جائپور میں نہیں بلکہ ناغور میں ہوں اور میرے ٹھیک پیچھے آپ وہ گھر دیکھ پا رہے ہیں یہ دو منجلہ مکان جو ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا ان کے جو ایک بڑے بیٹے ہیں وہ یہی ناغور میں ہی رہتے تھے لیکن ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ حمد آباد میں رہتے ہیں وہاں پر وہ کچھ کام کرتے ہیں میں جب یہاں پر آیا تو میں نے یہاں پر جو لوگ تھے وہاں پر ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ جانے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر جو نوٹ لکھا گیا ہے وہ کس وجہ سے لکھا گیا ہے یہی وہ ان کا گھر ہے یہاں پر آپ ان کے بیٹے کو بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم یہاں پر آئے ہم نے یہاں پر شوٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم یہاں پر ان کو شوٹ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹاکہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی ٹاکے میں انہوں نے کود کر کے جان دی تھی ستر ورسی ہے بزرگ اور ساتھ ورسی جو دونوں دمپتی تھے انہوں نے ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مانسک استحتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن آس پروس کے لوگ حالانکہ جو بلکل ہی کم بات کر رہے ہیں اس گلی میں اگر آپ دیکھیں تو پوری طرح سے سنناٹا ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کوئی بھی کیامرے پر بات کرنے کو یا پھر آف ریکارڈ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن کچھ ایک لوگ ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے بات چیت میں یہ صاف ہوا ہے کہ جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو مانسک روپ سے کوئی دکت تھی ایسی کوئی دکت نہیں ہے ایسا لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت سامانی روپ سے وہ ملتے جلتے تھے اور وہیں پر بات چیت کرتے تھے فیلحال دونوں کا ہی انتیم سنسکار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے پولس اپنی تفسیص کر رہی ہے حالانکہ پریوار جنوں کا یہ آروپ ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے وہ اس طرح سے فیبریکیٹ کیا گیا ہے لیکن پولس کیونکہ اس معاملے پر وہ جو سوسائیڈ نوٹ ملا ہے یہاں پر جو ان کے گھر کی دیوار پر چسپا کیا ہوا تھا اسی کے آدھار پر اپنی جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس معاملے میں جس طرح سے اس نوٹ میں چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش پولس کر رہی ہے ٹھیک ہے سومو آپ بن رہے گا ہمارے ساتھ تو ٹھیک سپورٹ سے ہمارے سمجھ آتا سومو آنند ریپورٹ کر رہا ہے ڈاکٹر شپرا ماتر مہم اس پورے مسئلے پر صرف وشہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کا نہیں ہے صرف ایک گھٹنا کا نہیں ہے بلکہ سوال بہت سارے ہیں بزرگوں کے پرتی اس طرح کے جو امانوی ویوہار بیتے کچھ سالوں میں ہمارے دیش میں سامنے آتے رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے مطلب مجھے سچ میں لگتا ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ایسی گھٹنائیں اور ہم بہت سال پہلے بھی ان ساری گھٹناوں پر پترکاریتہ کی دنیا میں ہونے کے ناتے بہت سارے ایسے بشے ہیں جن پر بہت سنبیدنا سے کام بھی کیا اور لگتا تھا کہ کچھ صدھار ہوگا لیکن اگر آنکھیں دیکھے راگو تو یہ تو ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس کو ہم دوسروں کے برابری پر رکھ سکے لیکن اگر آنکھیں دیکھتے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ کے آنکھیں آپ کو بتاؤں کہ پچیس تھیزدی کے قریب ابیوز کے کیسز ہوا کرتے تھے سینئر سیٹیزنز کے اگینسٹ میں جو دو ہزار بیس میں پڑھ کر قریب ساٹھ تھیزدی تک تھے آپ دیکھیں بڑھوتری جو ہے وہ دوگنی نہیں تو یہ ہمارے لیے کشٹ کا وشہ ہونا چاہیے اور یہ الیرٹنس ہماری پہلے ہونی چاہیے کہ سینئر سیٹیزنز کے لیے جو دو ہزار ساتھ میں قانون بھی بنا ہوا ہے ان کے پروٹیکشن کا قانون ہے اور وہ قانون بھی اسی لیے بنا کہ بہت ساری ایسی گھٹنا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکاس کا جو پیمانہ ہم سوچ رہے ہیں کہ چھوٹے پریوار ہوں بچوں کو کی پڑھائی لکھائی پر جو ماتا پتا ہیں اس کا خامیازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لالچ ہے یا جو بھاگناؤ کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمارا کرتگیتہ اور کرونا کا بھاؤت ہونا چاہیے ایک ہمانیٹی کے ناتے وہ کس طرح سے ختم ہوا ہے یہ جو پاریوارک بانڈ ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اور بہت ہی مٹیریلیسٹک جو سوچ ہے اور مٹیریلیسٹک سوچ کے بعد یہ تو ناغور کا علاقہ ہے جو اس طرح سے میٹرو سٹی نہیں ہے جس طرح سے دلی وام میں ہم کہتے ہیں تو وہاں کی بھی گھٹنائیں ہم نے پچھلے سالوں میں جب جب سنی ہیں اتنا دکھ ہوتا ہے اور یہ بات بھی آتی ہے راہول کی ایسے گھروں میں کیا ٹھیک ہے میں ایک مند روک رہا ہوں آپ کو میں سیدھا لائف لے کے چل رہا ہوں سومو آنند ہمارے سماداتا وہاں پر موجود ہیں ناغور میں اسی گھر کے باہر جہاں پر یہ حادثہ ہوا کچھ ستھانیے لوگ ہیں جو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سماداتا وہاں پر موجود ہیں اور ریپورٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں وہاں کے ستھانیے لوگ ناراضگی وقت کر رہے ہیں اس بات پر میرے ماں باپ تے آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ چلو یہاں سے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے دیکھیں آپ آپ چلے جو آپ مائی چھوڑ دیجئے آپ مائی چھوڑ دیجئے اس کا صدق دہیے اب یہ آپ دیکھیں تصویروں میں یہ جو شخص سے اس وقت ہمارے سماداتا سے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہ بنائیں انہی بار آروپ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں سوسائن نوٹ میں بقاعدہ ان کا نام کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے مل کر کے پرطار نہ دی ہے ماتا پتاؤ کو وہ ایکسپائر ہو گئے ہم کو کسی کے طلاب کوئی مرک وقیرہ کچھ درد نہیں کروانا ہے اور نہیں کوئی ہمارے کو کوئی تکلیف ہے بھگوان کوئی پیارے ہو گئی تو ان کی اتنی عمر تھی یہی ہم چاہتے تھے انہوں نے نوٹ میں آپ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی پرطار نہ سے تنگ آ کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ماتا جی کا کینسر کا کافی سمیہ سے علاج بھی چل رہا تھا پتا جی کا بھی ارنیا کی گانٹ تھی ان کا بھی علاج چل رہا تھا ہم ان کے ساتھ میں پچھلے کافی سمیہ سے نہیں رہ رہتے میں کچھا من میں رہ رہا تھا وہ اکیلے رہ رہے کے ماتا جیسٹرپ ہونے کی وجہ سے دماغ کی تینسن کی وجہ سے آپ لوگ کیوں نہیں رہتے جب آپ کو پتا تھا کہ ان کو اتنی تکلیف ہے پھر بھی کوئی نہیں رہتے تھا سب وہاں پہ کرواتا تھا وہیں پہ رہتا تھا سب میرا وہیں پہ سیٹ اپ تھا میں یہاں پہ نہیں رہتا تھا میں پچھلے دو جار سترہ کے بعد میں یہاں پہ نہیں رہتا تھا میرے ممی پپا یہاں پہ اکل ہی رہتے تھے وہی نا اگر ان کو تکلیف تھی پھر بھی کوئی آپ لوگ اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے کیوں نہیں رہتے تھے میرا بڑا بھائی یونوکری کرتا ہے میں باہر نوکری کرتا ہوں یہاں پہ کوئی رہنے والا ہی نہیں اوڈوئی تھے اوڈوئی رہتے تھے بس یہ بھی بتایا ہے سات تاریخوں آپ نے ایک گیاپن دیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ کے ماں پاپ آپ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ سوسائیڈ کر لیں گے آپ لوگوں کو فسا دیں گے اس کے بارے میرے کو کچھ بولنا نہیں ہے میں نے آپ کو سوٹ سوٹم بتا دیا کیا گیاپن دیا ہے کیا نہیں دیا آپ اس پیو پی سے جا کے پتا کر دیجے ہاتھ چوٹ سے آپ سے بھینٹی ہے آپ اپنا کیمرا وغیرہ سب لے کے چلے جائے نہیں نہیں میں بھی آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گیاپن دیا تھا نہیں دیا تھا دیکھی یہ جو آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں یہ ہی ان کا گھر ہے اور وہ ٹاکہ بھی آپ کو راہل دکھ رہا ہوگا جس میں کود کر کے انہوں نے آتھ بھرتیا کی ہے اور اس گھر میں یہ ابھی آئے تھے ہم سے بات کر رہے تھے ان کے چھوٹے بیٹے ہیں بڑے بیٹے اور ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور یہی اس گھر کی پوری حالت ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں کیامرا بند کرنے کو کہا روکنے کو کہا اس سے پہلے بھی میرے ساتھ دھکا موکی کرنے کی کوشش کی تمام چیزیں یہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ساتھ تاریخ کو انہوں نے ایک گیاپن دیا تھا لیکن اب وہ اس بارے میں ابھی بات نہیں کر رہے ہیں راہل سومو بہت تھی اس طرح یہ جو وشہ ہے اس پر آپ نے لوگ نے دیکھا کس طریقے سے جو آروپی پریجن ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ یا تو یہ سنیل تھے یا راجیندر تھے ان کا چھوٹا بیٹا سنیل ہے جو اس وقت کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے سماداتا جس بات کو ریپورٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائیں ان کے کیامرے کو آف کرنے کوشش کی گئی لیکن اینڈی ٹی وی سماداتا نے بے حدی سنجیدگی کے ساتھ استحتی کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان سے سوال جواب بھی کیے اور اب آپ دیکھئے شپرا ماتر مام کی استحتی یہ ہے کہ تمام آروپ لگا کر کہ پریجنوں نے ماتا پتا نے آتمہ ہتیا کر لی اور اس کے بعد پھر یہ رکھ دیکھنے کو ملتا ہے بچوں کا جس میں ہمارے دیکھیں نا سوبو نے پوچھا ان سے کلیر لی کہ بھئی آپ کیوں نہیں رہتے تھے ان کے ساتھ جب آپ کو پتا ہے کہ ماتا جی کینسر سے پیڑے تھے پتا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مانسی گروپ سے بیمار تھے اتنی سب دکھتے ہیں اس کے بابجود آپ لوگ رہے کیوں نہیں رہتے تھے تو آپ نے جواب سنا ان کا مام بلکل ٹھیک بات ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیڑا میں ہوں گے وہ بیماری بھی تھی بچے بھی نہیں رہتے تھے ساتھ میں اور اس میں ان کا جو آروف ہے جو انہوں نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی پیڑا ہوگی کہ کوئی سمادھان ان کو لگا نہیں ہوگا تب ہی یہ قدم اٹھاتا ہے کوئی بھی ایسا قدم دیکھیں اٹھانا کیا آسان ہوتا ہے کہ سوسائیڈ کرنے کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا ہے تو اتنی پیڑا ہوگی اور کوئی سمادھان ایک وہ والی بات آپ کی ترنت دیکھئے کس طرح سیہاں پر صدوی کی انہوں نے آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح وکاس کا جو پیمانہ ہے ویکتی کا وکاس کا بھی اس میں کتنا ہم لوگ دشاہ بھٹک گئے ہیں کہ آپ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی بہار ہے ہم نوکری کر رہے ہیں ایک میرا بھائی ہے وہ نوکری کرتا ہے میرا کام ہاں سیٹ اپ ہے تو جب سب لوگ اگر بھار بھار جا کے سیٹ اپ کریں گے تو ماتا پتہ کیلئے کیسے سیٹ اپ ہو پائے گا نشاہ صدو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں راشتری ہے سچی میں آپ نیشنل فیڈریشن ہے آف انڈین مومن کی مام اس طرح کی تمام کیسز آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے اور سب سے تازہ معاملہ راجستان کے ناغور سے ہمارے سامنے ہیں جہاں پر بزرگ ماتا پتہ نے ٹھیک ہے نشاہ صدو ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کا روک کریں گے لیکن روی سہینی جی جڑ رہے ہیں روی سہینی صاحب بزرگوں کے لیے کیا کچھ قانون کیا کچھ ان کے لیے سبیدھا مہیا کرواتا ہے کہاں پر بزرگ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی جب پرطارنہ کے کیس آتے ہیں تو پھر کیا کاروائی قانون کرنے کی ان کو آشواسن دیتا ہے اگر بچوں کے نام کوئی پرپٹی کاروائی کر دیا تو اس کو پرپٹی کو کینسل کو کینسل کر دیا جاتا ہے اگر بچے بعد میں اپنے ماں کی سیور نہیں کرتے یہ کیس کلیر کٹ ہے ابیٹوینٹ آؤ سوٹائیڈ کیونکہ اپنے نئے قانون میں بارچے نائے سیٹا میں ایک سو آٹ میں کور ہے سوشائیڈ نوٹ ملا ہے پولیس کو سو موٹو ایف ایزد کرنی چاہیتھی اس میں کمپلیننٹ دیپارٹمنٹ کود بنے گا جب موکائے باردات پہ سوشائیڈ لیٹر دیوار پہ لکھا ہوا ملا ہے ٹائم افیشہ سفیشنٹ پروف ہے اب پولیس دیپارٹمنٹ کیوں نہیں ایکشنل لی رہی کیوں ایف ایف ایزد نہیں کرواری یہ پولیس دیپارٹمنٹ تو اس میں ایک پکش جو ہے وہ اپنے آپ میں پولیس دیپارٹمنٹ ہی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹی سو موٹو ایف ایف ایزد درج ہوگی ٹھیک ہے دیویندر کمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساماجیک کارے کرتا ہے اب دیویندر صاحب کیسے لگام لگے اس طرح کی گھٹناوں پر کیونکہ یہ من کو بھی بچلت کرتی ہیں اور یہاں آنے والے وقت میں جس طرح شپرا جی بھی کہہ رہے تھے کہ پریوار نیو جن کو لے کر کے پچھلے کافی سالوں سے بات چل رہی ہے کہ بھوشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے پروار نیو جن تو کتنا ہو پایا یہ تو ریپورٹس بتائیں گے لیکن پریوار بکھر ضرور رہے ہیں دیکھئے یہ ایک گھٹنا بہت دکھر ہے اور جب اب ناغور کی بات کرتے ہیں تو ناغور one of the very densely populated district of Rajasthan ہم لوگ بڑا closely ناغور میں کام کر چکے سب سے پہلا جو اس میں میجر لیا جانا چاہیے جو کی ایک مثال بنی وہ یہ ہونا چاہیے کہ سرکار کو ترند کی جو بھی جو مرتک ہیں جو ماباب تھے جنہوں نے اپنے جیونکال میں جو بھی پروپرٹی ارجیت کی اپنی کمائی سے اس کو ترند جو ہے سرکار کو سیز کر دینا یہ ساری گھٹنا کرم ہوا ہے پورا تب تک سرکار کو تھوڑا سا پرو ایکٹیل اس میں رہنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کو بھی یہ میسج جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ صرف پروپرٹی کے لیے جو ہے ماباب کو تنگ کریں گے یا پروپرٹی کے لیے ماباب کو اس لیول تک مہنچا دیں گے کیونکہ آتما حتیہ کرنے پڑے تو اس کے بعد پروپرٹی بھی آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تو اس طریقے کے میجرز کو لیا جانا ضروری ہے سیکنڈ اس کیس میں آپ دیکھئے کہ اس میں سارے بچوں کے غلاب انہوں نے دونوں بیٹوں کے غلاب بھی لکھا ہے انہوں نے دونوں بیٹیوں کے غلاب بھی لکھا ہے اور انہوں نے ادھر رشتے داروں کے خلاف بھی لکھا ہے تو اس سے پرائی مفیش یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک بڑا فیملی ڈسپیوٹ بھی ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بزرگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پین انڈیا لیول پر ہم لوگوں کے پاس انڈیا نہیں اور جس جلے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ویسے بھی انڈیا بہت پور ہے تو اگر ان کو کوئی پیسہ آپ کے اوپر لگا دیا ہے تو ہم آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو پر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے سماج میں یہ میسیز دینے کی ضرورت ہے وہ پولیس ہی دے سکتی ہے پرشاشن ہی دے سکتی ہے کہ ان معاملوں میں ہمیں ابھی سے کڑا ہونا پڑے گا جو سوشل اسپیکٹ اس کا ہے وہ ہے کہ جنریشن گیپ ہے آپ دیکھئے جہاں پر بچے جو ہیں وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم ڈیووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں بچے بہار چلے جاتے ہیں اور پیرنس کے ساتھ ٹائم ڈیوٹ نہیں کرتے ہمارے مولے ہوا کرتے تھے جو سوش وشار کا آدھار ہوا کرتا تھا وہ بہت کہ رہا ہوں بچوں سے یا بچے باب سے دور رہنے لگ جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنس آتے ہیں وہ آتمیتہ ختم ہو رہی ہے جس طرح ہم نے سنا ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے کہ انہوں نے بہت سمپلی یہ کہہ دیا انہوں نے کہا کہ جیون لیلا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جبکہ بیٹے کا انٹرویو لیلی کی کوشش کی تو مجھے تو کوئی بچہ تو بلکل بھی سنسیٹیو نہیں تھا اس کو مجھے نہیں لیتا کہ اس بات دنہ ان کی عمر تھی ان کو جانا تھا وہ چلے گئے جبکہ بھئی سامان نے طور پر ہوا تو سمجھ میں آتا ہے ایک ہودی میں کھوٹ کر کے انہوں نے اپنی جان دی ہے اب میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ اس کیسے میں تو بزرگ دمپتی نے اس پرطاڑنا سے ہار مان کر مشبور ہو کر پر اپنی جان دی لیکن اگر کوئی اس سے سنگھرش کر رہا تو ان کے پاس کیا پرابدھان ہے کہا پر جا سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آتم حتی کے لیے اکسانے پر سزا کا پرابدھان ہے سیکسن 10 سیکسن 10 سال سیکسن کے سینئر سیٹیجن کے لئے جو ایک بنا ہے اس میں یہ ہے کہ sdm صاحب کو ایک پیٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے اس میں گیو ٹیڈ کینسلی کبجہ دلانا اس ٹیٹیٹ کا کام ہوتا ہے یہ اس لیے آیا تھا کہ جو بچے ہوتے تھے وہ اپنے ماتا پتا کی سیوہ جب تک ہی کلتے تھے جب تک پروپٹی ان کے پاس نہیں تو روی صاحب اب اس معاملے میں جب پولیس فائل کرے گی تو آپ بتا آنے آنے پاس وہ ڈھا رہے ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جو کی کرائیم جو ہوتا ہے وہ سٹیٹ کے اگیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جو مین چیت ہے کہ پولیس دیپارٹمنٹ کو خود فائل آس کرنی چاہیے میں ایس پر ایس ٹھیک ہے شیفرم آتھرم کس لائن پہ بات کی جائے کی کچھ اس میں بات کی جا سکتے تو انہوں نے بہت آسان بھاشا میں بتایا جو کہ میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ تب مجھے سمجھا ہے کہ یہ وش ہے اور بھی زیادہ ایمپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے کیوں اس پر چرچہ ہونے چاہیے کہ کس طرح میں دیکھنا چاہیے کتنے اور بزرگ ہوں گے ہمارے پردیش میں جو اس طرح کی مانسک پرطاڑنا کو جھیل رہے ہیں مجبور ہیں کیونکہ انہی کی بچے اولاد ہیں اس لئے اس طریقے سے وہ ریاکٹ نہیں کر پاتے اور اس طرح کی پرطاڑنا شاید کتنے سالوں سے کتنے سارے ماتا پتہ جھیل رہے ہیں تو اس لئے اس پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا اس کیس سے آنکھیں کھلنے چاہیئے پرشاہ سرکار کو بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ گھٹنائی ہوتی ہیں تو ہم کو emotionally upset ہوتے پورے ایک ساماج طور پر emotional ہمیں trauma ہوتا ایک در ایسے کہ اچھا ایسا بھی ہمارے آسپا سے ارگرد ہوتا ہے گھر کے کلیش ہیں کلے ہے لیکن اس طرح کی کلیش ہوگی اس طرح کا افساد ہوگا تو مانسک افساد میں پندرہ سال پہلے شاید ہو سکتا زیادہ ہو سال مجھے یاد نہیں تو ایک گھٹنا ہوئی تھی اور پورے دنیا بھر سے ریاکشن آئے تھے اس گھٹنا پر وہ گھٹنا یہ تھی کہ بزرگ ماں کو بہت سمپن پریوار تھا بیٹے جو ایک کمرے میں بند مجھے بھولتے ہوئے مطلب میرے روپے کڑے ہو رہے ہیں کہ جو ماں تھی ایک بکسہ تھا اس کو ایسے چپک کہ کوئی لے نہ جائے مجھ سے یہ بکسہ تو لوگوں کو لگا کہ پتا نہیں اس بکسے میں کیا چھپاتے رکھتا ہے اور راہول جب بکسہ کھولا گیا سوکھی روٹیاں تھی اور وہ روٹیاں مطلب آپ سوچئے کہ کھانا کیسے کس طرح سے دیتے تھے کس طرح سے بھوکا رکھتے تھے مطلب آج بھی یاد کرتے ہوئے مطلب میں بولنی پا رہی ہوں مجھے اور اس وقت ہمارا ضمیر جو ہے اس کو ہم لوگوں نے لگا کی پیسوں کی کوئی دکت نہیں ہے بھرا پورا پریوار ہے تو جو مول بات ہے نا ترابل وہ یہ ہے کہ ہماری سمجھل نائن جو آپ نے بات بتا کر اور پہلے ہی مجھے بھی نشبت کر دیا مام اور مجھے لگتا ہے کہ لیکن نشبت ہونے سمجھل نہیں یہی ہے کہ ہم لوگ مخر ہوں اور اس وشہ پر کی کیسز پر چرچہ کریں لگاتار اس پر بات ہوتی رہے تاکہ سماج کی اور سے سرکار کی اور سے ایک نئی پہل نئے بدلاف کی اور ہم لوگ آگے بڑھ سکیں فلال شکریہ آپ سبھی کاش پر جی بہت شکریہ آپ کا شکریہ دیویند جی بہت شکریہ آپ کا بھی چرچہ میں جھڑنے کے لیے